رانس صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے ہم نے دیکھا کہ اس ہفتے بڑی خبریں آئی آئی اس پی آر کے دو پریس لیز آئے ایک میں بتایا گیا کہ سابق لیٹرینٹ جنرل فیض حمید کو کسٹڈی میں لیا گیا ہے ان کے خلاف چارجز ہیں جس میں ٹاپ سٹی والا معاملہ بھی ہے پوسٹ ریٹائمنٹ ان کی جو ایکٹیوٹی ہے اس حوالے سے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی ایک کی خلاف فرضی کیے پھر ان کے کچھ ساتھیوں کا بھی نام آیا کل جو پریس لیز آئی اور اس میں بتایا گیا ہے کہ ان کی بھی جو سیاسی ایکٹیوٹیز تھی جس سے وہ عدم استقام پیدا کرنا چاہتے تھے تو ان کو بھی کسٹڈی میں لیا گیا ہے یہ معاملہ یہیں پہ تھمے گا یا معاملہ اور آگے بڑھنے جا رہا ہے رانس صاحب دیکھیں اس میں ایک تو یہ بات ہے کہ اس قسم کا ایکشن اور وہ بھی اتنی بڑی پوزیشن پہ رہنے والے ریٹیرڈ آفیسر کے خلاف جو ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ پریم اپ شاہی جب تک کوئی چیزیں ثابت نہ ہوں تو اس وقت تک ایسا قدم اٹھایا نہیں جاتا اور جب اٹھایا گیا ہے تو پھر اس معاملے میں جو لوگ ان کے ساتھ اس عمل کا حصہ رہے ہیں اس کی نویت کچھ بھی ہو سکتی ہے کرپشن کی الیگیشن ہے اور اس کے علاوہ میری اسیسمنٹ ہے کہ اس میں لازمی طور پہ ریاست یا ادارے کے جو مفادات ہیں ان کے خلاف عمل جو ہے وہ ضرور شامل ہوگا تو اگر ان کے خلاف یہ ایکشن لیا جاتا ہے تو ان کے ساتھ جو یعنی ریٹائرڈ لوگ یا بابردی لوگ یا سیوین لوگ اس میں شامل ہوں گے تو لازمی بات ہے وہ جو ایکشن ہے وہ ان لوگوں کا حیاتہ کرے گا رانا صاحب یہ کیونکہ جس وقت جنرل فیض حمید ریٹائر ہوئے اس وقت آپ انٹیریر منسٹر تھے اس کے دس ماہ بعد تک بھی آپ انٹیریر منسٹر رہے تو یہ جو آئیس پی آر کی پریس لیز میں کہا گیا تھا کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ بھی ان کی جو ایکٹیوٹیز تھی اس حوالے سے انہوں نے آرمی ایک کے خلاف فرضی کیے آپ کو اندازہ ہے کن ایکٹیوٹیز کی یہ بات ہے کون سا ایسا ان کا کردار تھا جس کی وجہ سے ان کو اس وقت کسٹڈی کا سامنا ہے دیکھیں شہزا صاحب جہاں تک ایک انکوائری اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک یعنی پروف کے ساتھ کوئی چیز جو ہے وہ تو ابھی سامنے آئے گی ٹکن جہاں تک افوا یا ہیر سے کے متعلق آپ بات کرتے ہیں تو یہ باتیں تو ان دنوں میں بھی ہوتی تھی جب ابھی وہ یونی فارم میں تھے اور یہ نومبر کا جو درنا اور لانگ ماج تھا تو اس وقت بھی یہ بات ہوتی تھی کہ جی اس کے پیچھے فلان صاحب ہیں اور وہ پورا سٹ جائے ہیں کہ جی درنے کو کہاں پہ رکنا چاہیے کہاں پہ چلنا چاہیے پھر اس کو کس دن جو ہے وہ یہاں پہ پہنچنا چاہیے اسلام آباد کیوں نہیں پنڈی میں کیوں جمع ہونا چاہیے تو یہ ساری چیزیں جو ہے جو اس وقت بھی ہوتی رہی ہیں نو مئی کے جب واقعات ہوئے ہیں نو مئی کے واقعات کے بعد یہ بات جو ہے یہ بالکل فضاؤں میں تھی لوگوں کے تفسروں میں تھی لوگوں کی جو ہے وہ انیلسز میں تھی کہ جی اس کے پیچھے فلان صاحب کا ہاتھ ہے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب آپ جب اس طرح سے احتیاج کریں گے تو اس کے بعد پھر اس طرح کا رییکشن جو ہے وہ ادارے کے اندر سے اور اس طرح کا جو رٹائر لوگوں میں آئے گا تو اس سے جو ہے وہ یہ صورتحال جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی تو یہ باتیں تو اس وقت ہوتی رہی ہیں لیکن ان کا کوئی ثبوت کسی نے پیش نہیں کیا اس وقت نہ اس کے بارے میں کسی نے انکوئری کی اگر ادارے نے انکوئری کی ہو اس وقت سے کی ہو اور اب آگے چیزیں رائپ اپ ہوئی ہو تو میں کہہ نہیں سکتا یا اب اگر انکوئری شروع ہویا تو کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں لیکن یہ فضاؤں میں یہ بات موجود تھی اچھا یہ جو آپ نے بات کی ہے نومبر دوزہ بائیس کے دھرنے کی یا پھر جو احتجاج اس وقت ریکارڈ کروانے آئیتے ہیں امران خان میں اس میں بات کروں گا کیونکہ آپ ہمارے پروگرام میں اس حوالے سے اہم انفرمیشن پہلے دے چکے لیکن اس سے پہلے یہ بتائی گا پی ٹی آئی تو یہ کہتی ہے کہ یہ فوج کے اندرونی معاملہ ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اس معاملے کو آپ پولٹیسائز کر رہے ہیں جی ہم بالکل اس کو پولٹیسائز نہیں کر رہے ہیں ہم اس بارے میں بالکل بڑے محتاط ہیں اور جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے ہم نے تو اس سے کوئی زیادہ کچھ نہیں کہا اگر وہاں پہ کہا گیا ہے کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ کچھ ایکٹیویٹیز ہیں تو ان کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ ایکٹیویٹیز وہ یہی ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ کوئی اور تو سمجھ سے بالتار ہے اور باقی جہاں تک ٹاپ سیٹی والا معاملہ ٹاپ سیٹی والا معاملہ بھی جب ہوا تھا تو اس وقت بھی جنرل فیض حمید صاحب کا نام لیا جا رہا تھا اور ان کے ملوث ہونے سے مطالب اس وقت بھی کسی کو شک نہیں تھا تو یہ چیزیں جو ہیں یہ فضاؤں اور ہواوں میں تو ہوتی رہی ہیں لیکن انکوئری یا کوئی انویسٹیگیشن یہ اس بارے میں ہماری جو گورنمنٹ تھی جو کیر ٹیکر سیٹ اپ سے پہلے تھی جو اب تو گورنمنٹ لیول پہ اوپر اس کی کوئی انکوئری یا کوئی انویسٹیگیشن وہ میرے علم میں نہیں ہے فروری دوہزار تئیس میں رانہ صاحب آپ نے یہ کہا تھا کہ نومبر میں جو عمران خان نے اتجاج کیا اور وہ یہاں راولپنڈی تک آ گئے تھے وہ ایک اٹیمٹ تھی جو آرمی چیف کی نومنیشن ہے اس کو روکنے کے لیے یہ ایک کوشش تھی اور اس وقت آپ نے کہا کہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ صاحب آرمی چیف دونوں اس وقت وردی میں تھے اپنے عوضے پر فائز تھے ان کے ہدایت پر یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور جب میں نے آپ سے پوچھا کہ ان کا کیا انٹرسٹ ہے وہ تو ریٹائر ہونے والے تھے تو آپ نے کہا کہ آپ کو کس نے کہا وہ ریٹائر ہونے والے تھے اشارہ آپ نے دیا کہ وہ ایکسٹینشن چاہتے تھے تو اس وقت تو وہ باوردی تھے اپنے عوضے پر فائز تھے لیکن ان حوالے سے اب تک انکوائری نہیں ہوئی ہے کیونکہ یہ جو پریسلی سے یہ کہتی ہے کہ پوست ریٹائرمنٹ ان کی ایکٹیوٹیز کے حوالے سے اس وقت کاروائی جا رہی ہے جی یہ درست ہوگا اگر پوست ریٹائرمنٹ انکوائری ہو رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ نو مہی کا واقعہ تو پوست ریٹائرمنٹ میں آتا ہے اور اس کے بعد پھر جو دیجیٹل دہشتگردی ہوئی ہے ادارے کے خلاف اور پوری دنیا میں جس طرح سے ایک بحول بنانے کی کوشش کی گئی ہے اور ادارے کے اندر سے جو ہے وہ چیزوں کو اب آپ دیکھیں نا کچھ لوگ بیٹھے ہیں باہر وہ روزی کو انہیں کو خبر دے دیتے ہیں کہ جی ادارے کے اندر یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلانے اس طرح کی کوشش کی گیا فلان جگہ پہ یہ ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک اٹیمپ تو ہوئی ہے اور اگر اس اٹیمپ کے پیچھے ان کا ہاتھ ہو اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ ملوث ہوں خواہ وہ ان کا تلق جو ہے وہ ادارے سے ہو یا نہ ہو تو وہ لوگ تو پھر اس ایکشن کی ضد میں آئیں گے رانہ صاحب نو مئی کے حوالے سے بہت ساری پوزیشنز رہی ہیں پہلے آپ لوگوں نے کہا کہ اس کا ماسٹر مائنڈ عمران خان ہے پھر ابھی پچھلے مئی نے آپ نے ہمارے شو پہ کہا کہ بیرونی سازش تھی اور یہ ایویڈنس موجود ہے کہ بیرونی قوتیں اس نو مئی کے واقعات میں ملوث تھی اب اگر یہ کہا جا رہا ہے آپ کی طرف سے کہ نو مئی وہ ایکٹیویٹی تھی جس کے حوالے سے اس وقت انکوائری ہو رہی ہے فیض امید کے خلاف تو یعنی کہ ماسٹر مائنڈ وہ تھے تو ایک سال میں کافی پوزیشنز ہوئی ہیں تو اصل ذمہ دار کون تھا پھر اس کا نہیں نہیں اس میں یہ کافی پوزیشنوں والی بات ہی نہیں ہے معاملہ یہ ہے کہ ماسٹر مائنڈ تو عمران خان ہے اس میں تو کوئی شک نہیں یہ سارا شو جو ہے یہ رن اسی نے کیا ہے اسی نے اس کے اوپر منت کی ہے اسی نے جو ہے وہ یہ موقف اختیار کیا اور اس کے اوپر جو ہے وہ یہ بات کرنے والا کہ جی مجھے اگر گرفتار کیا جائے گا تو اس طرح سے ہوگا اور اس کے بعد اس کے لیے پورا ایک نیریٹیو بیلڈنگ جو ہے وہ تو اسی نے کی ہے اب اس میں یہ ہے کہ بیرونی قوتیں اس میں کیوں شامل نہیں ہو سکتی اور بیق وقت اندرونی قوتیں اور بیرونی قوتیں جو ہے وہ اس مقصد کے لیے جو ہے وہ شامل کیوں نہیں ہو سکتی یا جوہین ہینٹ کیوں نہیں کر سکتی اور ایسا اور ایسا ہو سکتا ہے تو بات کی بات ہے ہوا ہے اس سارے عمل میں جو یہ یعنی پچھلے دو دھائی سال میں جو ہے وہ یہاں تک پہنچا ہے اس ملک کی بربادی کا جو ہے رانہ صاحب اگر آپ کہتے ہیں ہوا ہے وجہ بنا ہے تو اس کے ثبوت کم سے کم عوام کے سامنے تو نہیں آئے اب تک جس میں بیرونی قوتیں بھی ہیں دیکھیں عوام کے سامنے جو ہے وہ تو دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جو بات ایک زبان خلق پہ ہوتی ہے اور مختلف حوالوں سے آ رہی ہوتی ہے تو اس کے اوپر آپ کو ایک حد تک یقین ہوتا ہے آپ ایک حد تک یقین کر سکتے ہیں لیکن جہاں تک ثبوتوں کا تعلق ہے تو وہ تو پھر کوئی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی یا انویسٹیگیشن ٹیم ہی جو ہے وہ کر سکتی ہے اور لا سکتی ہے اب یہ ہو رہا ہے اور اب ہونے کے بعد جو ہے وہ جیزیں جو ہے وہ سامنے آ جائیں گی اور جو لوگ ملوث ہوں گے ان کے ان کے ان کے خلاف بھی جو ہے وہ پھر یہ ساری چیزیں ان ایکشن ہوں گی لیکن رانا صاحب آپ کی جو چارٹ شیٹ تھی آپ کی اور آپ کی جماعت کی چاہے وہ جنرل فیس کے حوالے سے ہو یا آرمی چیف جنرل باجوا کے حوالے سے ہو وہ تو اس وقت کی تھی جب وہ حاضر سرویس تھے آن ڈیوٹی تھے چاہے وہ الیکشن بریگنگ کا معاملہ ہو یا اس کے بعد عمران خان جیسے خود کہتے تھے انہوں نے تو بعد میں کہا کہ کوئی بل پاس کروانا ہو تو ایجنسیز مدد کرتی تھی کوالیشن پارٹنرز کو مینج کرنا ہو تو ایجنسیز مدد کرتی تھی آپ لوگ کی الزام پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران کئی مرتبہ لگا چکے ہیں پھر جیسے آپ نے کہا اور ابھی آج کل خواجہ عاصف صاحب بار بار کہہ رہے کہ جنرل باجوا صاحب پہلے دوسری ایکسٹینشن کے لیے دوہزار تئیس میں پوری لابنگ کرتے رہے دوہزار بائیس میں لابنگ کرتے رہے پھر وہ چاہتے تھے کہ فیض حمید کو آرمی چیف بنا دے پھر انہوں نے خواجہ عاصف نے کہا میں اون اوت یہ بھی کہنے کے لئے تیار ہوں کہ انہوں نے پھر ایک تیسرا نام دے دیا اور انہوں نے کہا باجوا صاحب نے کہ ٹھیک ہے جو موجودہ آرمی چیف ہیں آسیم اونی صاحب وہ نہ بنیں لیکن فیض بھی نہیں بنیں گے تو یہ جو سب کچھ ہوتا رہا حاضر سروس تھے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس حوالے سے بھی کاروائی ہونی چاہیے کیونکہ جو اصل کردار ہے جو مداخلت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے وہ تو اس وقت ہوتی ہے نا جب وہ آن جوب ہوتے ہیں آن ڈیوٹی ہوتے ہیں دیکھیں آرمی کی کمانڈ کی تائناتی سے مطلق جو پروسیجر ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی رسپیکٹفل اور بڑا ہی کانسٹیوشنل اور ان اکارڈنس پہ دلہا ہونا چاہیے اور اگر اس میں کوئی تھوڑا بہت جھول ہے بھی ہے تو اس کو ڈسکس نہیں کیا جانا چاہیے کیونکہ یہ وہی کمانڈ ہے جس کمانڈ کے حکم کے اوپر لوگ اپنی جان تک جو ہے وہ قرمان کرتے ہیں اور اگر اس کو آپ اس انداز میں انیلائز کریں گے تو پھر اس کا کیا امپیکٹ اور افیکٹ ہوگا اور کیا پھر اس سے ملک متاثر نہیں ہوگا معاملہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا جو کردار رہا ہے وہ ان کا انفرادی کردار تھا اور انفرادی طور پہ انہوں نے اگر کچھ ایسی چیزیں کی ہیں کہ جو ان کا نہ منصب ان کو اجازت دیتا تھا نہ اس منصب کے شایان شان تھی نہ ان کے اپنے شایان شان تھی تو میرا خیال ہے کہ ان کے اوپر ان کو اس عمل سے علادہ کر کے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ڈسکس کیا جانا چاہیے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس وقت اگر ہوئی ہیں تو ٹھیک ہے اس کے مطابق ادارہ جو ہے وہ اس انکوائری کے عمل میں یہ دیکھے گا کہ کون سی وہ چیزیں ہیں جو ادارے کے اندر کسی قسم کی جو ہے وہ دی سٹیبلیٹی انسٹیبلیٹی یا جو ہے وہ کوئی خرابی پیدا کرنے کے لیے جو ہے وہ کی گئی ہے اور ویل فولی کی گئی ہے تو اس کا اس کے مطلق میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت کی ہوئی یا اب کی گئی ہو تو وہ جو ہے وہ اس سے تو بچ نہیں شکیں گے اس کے اوپر تو ایکشن ہوگا آپ کہہ رہے کہ ادارے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب وہ حاضر سروس تھے تو اس وقت بھی ان کی کیا مداخلت رہی تھی کیا ایکٹیویٹی تھی اس حوال سے بھی ان کو دیکھنا چاہیے جی میرا خیال ہے کہ یہ جو کوٹ مارشل ہے یہ بڑا ایک کمپریہنسیو جو ہے وہ لائن آف ایکشن ہے تو اس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھی گئی ہوں گی پریم آف شاہی یہ چیزیں کسی حد تک جو ہے وہ پائے ثبوت کو پہنچی ہوگی تو پھر یہ اتنا بڑا قدم جو ہے وہ اٹھایا گیا ہوگا اس پوزیشن کے ایک آفیسر کے خلاف جو ہے یہ کوئی ایسے ہی بات نہیں ہے کہ جی بس جو ہے وہ تحویلی میں لے لیں اور آنانس کر دیں تو اس سے پہلے جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ تھاٹ اوٹ ہوئی ہوں گی